سادی کریے قدم اسے اٹھانا چاہیے جس کے اندر تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط وہ شخص مالی طور پہ دو گھروں کو تین اور چار گھروں کو مینٹین کر سکتا ظلم ہے نان و نفقے میں برابری نہ کرنا یہ عدل نہیں قیامت کو آئے گا وشقہو مائل آدہ وفال زدہ ہوگا جس کے اندر جسمانی طاقت ہے کہ اتنے گھر بسا سکتا ہے وہ قدم اٹھائے عدل کر سکتا ہے دوسرا نہیں اور تیسری شرط سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کرے نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں قوم کے بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو ان کی بھی اتنی عزت جو ہماری بیٹیوں کی عزت سنت کے لیے کرو گے عجر بھی ملے گا عمر کہا کرتے تھے میرا کوئی رادہ نہیں نکاح کر میں صرف اس لیے نکاح کرتا ہوں اللہ اولاد دے اور اس وجہ سے محمد مصطفی قیامت کو سارے نبیوں کے سامنے فخر کرے گے میری امت زیادہ ہے حالانکہ میری ضرورت نہیں ہوتی سیدنا عمر کہا کرتے تھے مقصود اللہ کی رسول کے فخر کو بلند کرنا اور سنت کو زندہ کرنا جس کے اندر یہ تین سلائیتیں نہیں ہیں اس کو ایک ہی کافی اور اپنی زندگی گزارے اللہ سب کو گھروں میں خوشیاں دے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ سب کو گھروں میں خوشیاں دے